اسلام علیکم جی میں سبھی دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل وقار بلوگر پہ یہ جی میرے پیچھے نیئے ہیں بنیادے ڈلی ہوئی ہیں یہ سات ملے کا پلاٹ ہے تو آج اس کے بارے میں انشاءاللہ میں معلوماتی ویڈیو بنانے لگا ہوں اس کے اوپر کنسیکشن کا کتنا مطلب مٹریل مٹریل کتنا آیا ہے ایٹیں کتنے لگی ہیں سیمنڈ کے بوریوں کتنے لگی ہیں برتھی کتنی ہوئی ہے مثلا پورا کنسیکشن جو ایرے بھرے ہوئے ہیں بنادے ڈلی ہوئے اس کے اوپر کتنا خرچ آ چکا ہے اور کتنے ایٹیں بغیرہ لگی ہیں اور ایٹوں کا ریٹ کے ہے اور سیمنڈ کا ریٹ کے ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری معلوماتی ویڈیو ہوگی تو یہ جی ہے جی سات ملے کا پلاٹ ہے اس کا فرانٹ جی ہویا ہے نا جی یہ چوبیس ہے اس کی بیک ہے چھپن یہ اس کی مینٹ انٹرس ہے یہاں سے ہم نے انٹر ہونے ہیں تو انشاءاللہ اس کا میں نقشہ آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آگے پھر اس سے بات کرتے ہیں یہ جی اس کا نقشہ جی یہ میں آپ کو دکھانے لگوں یہ دیکھنا ہے یہ اس کا فرانٹ ہے چونتیس اور بیک ہے چھپن ٹھیک ہے یہ والی سائیڈ ہے نا یہ والی سائیڈ یہ چونتیس ہے اور اس طرح یہ دیا ہے دی چھپن یہ اس کی انٹرس ہے یہاں پر یہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں نا یہ پورچ ہے باقی اس کے اوپر یہ ٹوٹر پر یہ کمرہ ہے ایک یہ کمرہ ہے بات ہے یہ اوپن ایری ہے یہ ٹی وی لون ہے یہ ڈرینگ روم ہے یہ کچن ہے اور یہ سٹور ہے نیچے اور اوپر یہ اس کی لوپی ہے سیڈیاں چاڑ رہی اوپر ٹھیک ہو گیا اور یہ ڈرینگ روم کے ساتھ یہ بات ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا نقشہ ہے باقی انشاءاللہ میں اس کی ٹوٹل جو ہے نا وہ اس بنیادیوں کے اوپر کتنا خرچ آ چکا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ نہ بتا دیتا ہوں تو جی ماشاءاللہ اس کے اوپر جو ہنٹے لگی ہیں نا وہ تقریباً تیتیس ہزار ہنٹے لگی ہیں تو اس کی جو نیچے گرائی ہے نا یہ چھے فٹ تک گرائی ہے اس کی نیچے دو ردے لگے ہیں جو ستائیس کے پھر اٹھارہ کے لگے ہیں تین پھر جو پانچ ردے لگے ہیں نا وہ تیرہ کے لگے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا آٹھ ردے لگے ہیں وہ نو انچ کے تو یہ ٹوٹل جو ہے نا تقریباً ملا کے کوئی پچیس ردے لگ چکی ہے ٹھیک ہے غالباً میں ایک دو اگر مس ہو گئے ہو تو یہ پچیس ردے لگی ہیں تو ان سات مرلوں کے اوپر ہماری اٹھے لگی ہیں تقریباً تیتیس ہزار ملا ہے تیتیس ہزار اٹھے لگی ہیں جو ایسٹم اٹھوں کا ریٹ ہماری در سرگودہ میں چاہ رہا ہے نا وہ پہنچ نو ہزار بیٹ کا ریٹ ہے جو اوال اٹ ہے اوال اٹ ہے اس کا نو ہزار پر ریٹ ہے اور اس سے اگر اچھی لیں گے تو وہ ساڑے دس ہزار تک ہے اگر چھانٹ لیں تو وہ پھر آٹھ ہزار پہچتر سو اٹھ ہزار کی پہنچ ہے اور اس کے اوپر جو سیمت ہمارا لگا ہے وہ جی چالیس بوری لگا ہے سیمت ہمارا ٹھیک ہو گے چالیس بوری سیمت لگا ہے اور اگر مٹی سے آپ بنانا چاہے تو مٹی کی تین ٹرالین لگے گی ایسا مٹی کا پچیس سو سے لے کے تین ہزار تک مٹی کا ریٹ ہے چاہے آپ مٹی سے اس کی چنائی کروائیں یا سیمڈ سے کروائیں ہم نے کچھ مٹی سے کروائی ہے کچھ سیمڈ سے کروائی ہے اگر ٹوٹل سیمڈ سے کروائیں گے تو چالیس بوری لگے گی اگر ٹوٹل مٹی سے کروائیں گے تو پھر تین ٹرائیوں لگے گی ٹھیک ہو گیا باقی جو ہم نے اس کے اوپر بھرتی کروائی ہے وہ ہمارا ٹھیکا ڈن ہوا تھا نوے آزار پائے کا مٹی ہماری کچھ اپنی تھی کچھ انہوں نے ہمیں اس میں پرتی کر کے دیا ڈال کے دیا تو آگے میں انشاءاللہ یہ جتنی بھی خرچے ہوا میں میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں منشن کر دوں گا تو چلی اس کے اوپر جا کے ٹاپ کے اوپر دیکھتی ہے کہ مٹی کس طرح ڈالی گئی ہے یہ اس ٹیم کی جی پکچر ہے جب یہ کام چار رہا تھا مصدری بھائی کام کر رہے تھے تو یہ نقشی کے مطابق کام ہوئے اس میں اٹی تو تھوڑا سی مکسنگ لگی ہوئی ہے لیکن اول کی اٹی بھی لگی ہوئی ہے تو یہ کچھ پکچریں ہیں یہ اس ٹیم نے یہ بیم بھی ڈالا ہوا ہے بیم کے اندر سر ہی ہے پھر اوپر ٹاپ پہ ڈیپی سی بھی ڈالا ہوا ہے یہ اول ایٹ ہیں جی تو اس کے بعد برتی کا مرائل ہوا تھا یہ جی اب برتی تقریباً برتی شروع ہو گیا جی بنیادے مکمل کرنے کے بعد یہ مٹی تقریباً فل ہو چکی ہے جی نیچے دکھائیں میرے کامرامین آپ نیچے دکھا رہے ہیں یہ بنیادے یہ نیچے ڈالی ہوں گیا اس کے اوپر مٹی مکمل ہو چکی ہے اب اس کے اوپر پانی لگائیں کہ جب پانی لگائیں گے جو جگہ خالی ہے یہ جگہ نیچے بچ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ دکھائیں بھائی تو یہ مٹی بلکم نیچے بیٹھ جائے گی تھوڑا ساگی آئیں نا کیونکہ مٹی ہم نے اضافی ڈلوائی ہوئی ہے کہ جو جو جگہ خالی ہے وہاں پر مٹی سٹ کر کے یہ دیکھیں یہ جگہ خالی ہے نا یہ مٹی سٹ کر کے جب اوپر پانی لگائیں گے تو مٹی نیچے صحیح اچھی طرح جا کے بیٹھ جائے گی یہ جی دیکھنے جہاں پہ اتنی گرائی کے یہ اے رہے ہیں جی بنیادہ ڈلوائی اتنی گرائی تقریباً یہ چھین فٹ تک ہیں تو یہ جی انشاءاللہ میں تقریباً جتنی بیٹھیں لگیں ہیں توٹل ہنٹوں کا بل مٹی کا بل اور جو سیمٹ کے بیگ لگے ہیں ان کا بل اور جو لیبر کاسٹ آئی ہے وہ آئی ہے ہمیں آئی ہے اسی رپیہ فٹ تک انہوں نے ہمیں نیئے ڈال کے اور جو سائیڈوں سے آئے ہیں وہاں انہوں نے پلسٹر کر کے دینا ہے یہ اسی رپیہ فٹ ہمارا تے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب جو ٹوٹل اس کا خرچ آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو میں ریٹیل سے میں مینشن کر دوں گا اور جس طرح علیہ دلالہ ایٹیں آئی ہیں اور سیمٹ آئے ہیں اور مصری کی مزوری کاسٹ وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو میں میں مینشن کر دوں گا یہ میں نے نقشہ کی پکچر دے دیا جی یہ نقشہ ہے سات مرلے پلاڈ کا جو میں نے ویڈیو بنائی ہے بنادیوں کے اوپر تو اس کے اوپر نا تین تیس ہزار ایٹیں لگی ہیں جب یہ کام شروع ہوا تھا تو اس ٹائم ریٹ تھا نو ہزار اول ایٹ کا پہنچ اب تو زیادہ ریٹ ہے تو وہ بل بنا تھا دو لکھ ستانوی ہزار رپے ایٹوں کا ریٹ بنا تھا اور کیا کہتے ہیں چالیس بوری سیمر لگا تھا کیونکہ یہ ایسے میں نے ریشو ریٹ نکالا تھا کہ ایک بوری جو اے نا وہ اس سے ہزار ایٹیں لگ جاتی ہیں تو ہماری تو لگی تھی تیس ہزار کچھ ہم نے اوپر ڈی پی سی ڈالا تھا اور وہ کیا کہتے ہیں نیچے بیم ڈالا تھا تو اس لیے چالیس بوری لگی تھی وہ ایک ہزار پچاس کی ایک بوری تھی تو اس کا ریٹ اس کا جو پرائز بنا تھا وہ تالیس ہزار رپیا اور یہ مستری کا جو ٹھیکہ ہوا تھا اسی رپے فٹ رننگ فٹ کے ساب سے ہوا تھا تو یہ بنا تھا اس کی لیبر کاس بنی تھی ایک ہزار بہتر ایک لاکھ بہترہ ہزار آٹھ سو رپیا وید ان کا جو وہ مٹریل تو سمیت ان کا ریٹ بنا تھا اور برتی کا نوی آزار رپیا بنا تھا برتی یعنی جو مٹی ڈلوائی تھی اس کے نوی آزار رپیا بیل بنا تھا کچھ اوپر تھے لیکن میں نے نوی آزار لگائے اور یہ ٹوٹل بنا تھا چھ لاکھ اٹھارہ سو رپیا ٹوٹل یہ بیل بنا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا اوپر کر لیں کوئی چھوٹے موٹ خرچ ہو جاتا ہے لیبر کی چائے وغیرہ جو یہ چیزیں لگانا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن نہ لگانا چاہے آپ کی مرضی ہے ٹوٹل اس کے اوپر جو کاسٹ آئی ہے نا یہ سات ملے کا اپلاڈ کا نقشہ ہے بنیادے جو ڈلی ہیں ان کی جو گہرائی ہے چھے فٹ تک گہرائی ہے چونتیز رپ چھپن کا چھے لاکھ اٹھارہ سو رپے آئی ہے تو آپ لگا لیں چھے لاکھ دس ہزار رپیا یہ ٹوٹل جو ہے نا مٹی ڈال کے اور بنیادے مکمل تیار کر کے لیبر کاسٹ اور مٹریل ویڈ مٹریل سب کچھ کر کے چھے لاکھ دس ہزار رپیا ٹوٹل جو خرچ آئے ہیں